بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرینز اسلام علیکم میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دے رہے ہیں گارننگ لور فرینز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینز آج کی ویڈیو کا اس ٹوپک ہے کہ ہم کولیس کی کٹنگ کیسے لگائیں کولیس کو کیسے ہم کولیس کی گروت میں اضافہ کر سکتے ہیں فرینز میں نے آپ کولیس کی کیر پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کر اس کا بھی ویڈیو کر سکتے ہیں فرینز میرے پر آس کولیس کی یہ دو کلرز ہیں فرینز آج میں کولیس کی کٹنگ لگاؤں گا فرینز یہ دیکھیں میں نے اس کی سوئل مکسٹر تیار کر لیا ہے اور یہ 80% سینڈ اور 20% سادہ مٹی ہے فرینز کٹنگ کے لئے کوئی بھی کمپوست یا گائے کا گوبر استعمال نہیں کیا جاتا اسے کٹنگ کے گلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے کٹنگ کو سیمپل ریت میں ہی لگایا جاتا ہے اور فرینز کولیس کی کٹنگ بہت ہی ایزی اسے گروت کر جاتی ہے اور اس کے لئے کوئی زیادہ بریشانی کی بات نہیں ہوتی اور یہ گرمیوں کے موسم میں اچھے سے گروت کرتا ہے اب سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں اور اس کی گروت تھم جائے گی اس لئے میں اس کی کٹنگ لگاؤں گا تاکہ اگلی گرمیوں میں یہ پلانڈ میرے پاس کافی سارے ڈیوائیڈ ہو جائیں اور میں انہیں سیل بھی کروں گا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کٹنگ چوز کریں کہ آپ نے کون سی کٹنگ لینی ہے جیسے کہ میں یہ کٹنگ لوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے دو سے تین نوڈ ایریا شامل کروں گا میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ کٹر ہے آپ کے پاس اگر یہ کٹر نہیں ہے تو آپ چھوڑی یا کینچی اور کسی چیز سے بھی کٹنگ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اتنی کٹنگ کٹ لوں گا یہ دیکھیں اور اس کے جو باقی پتے ہیں اسے میں ریموو کر لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوٹ فوڈ پلانٹ ہے اور اس کے ہاتھ سے ہی ہم پتے ریموو کر سکتے ہیں آسانی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کٹنگ میں تین نوڈز ایریہ شامل ہیں اور اسے کٹنگ بہت ہی سانی سے گروہد کر جاتی ہے کولیس کی کبھی بھی آپ کٹنگ لگائیں تو ایک سے زیادہ کٹنگ لگائیں تاکہ آپ کو اچھی سکسیس ریڈ ملے میں ایک اور کٹنگ لوں گا آپ اس کے بھی تین نوڈ ایریہ یا دو نوڈ ایریہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اس کے بھی پتے ریموو کر لوں گا اگر آپ پتے لگے رہنے دیں گے ساتھ تو اس کے گلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ پتے اس کی نمی کو سک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی گروت میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور کئی بار کٹنگ کامیاب نہیں ہوتی یہ دیکھیں میں نے اس کی دو کٹنگز لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں تقریبا تین تین نوڈز ہیں اور یہ احسانی سے گروت کر جائیں گی اب میں نے سمپلی اپنی انگلی کی مدد سے ایسے ہی ہول کر کے اس کو ایسے اندر لگا دوں گا اور مٹی سے دبا دوں گا اسے بھی میں ایسے ہی لگاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ چکا ہے اب میں انہیں پانی دوں گا پانی آپ شاور کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا بوتل کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں وارٹنگ اچھے سے کریں تاکہ آپ کی کٹنگ آسانی سے جلدی سے گروہ ہو جائے فرنڈز امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی